اوزباللہ حمد شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان دانی شرشد پروگرام نئی سوچ کے نئے اپیسوڈ میں تمام احباب کا خیر مقدم کرتے ہیں ناظرین آج کے ہمارے مہمان ہیں مسلم لیگ نون کے راہنما نوجوان قانوندان محترم توقیر نجیب ایڈوکیٹ صاحب صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ نے ہمیں ہمارے اس پروگرام کو وقت دیا سب سے پہلے آپ اپنا تعرف کرا دیں اس کے علاوہ جو آپ کا ایک تعلیمی سفر تھا اور جو سیاسی سفر ہے اس حوالے سے تھوڑا سا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی دانش حشت صاحب اور آپ کی ٹیم کا میں سپیشلی شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے پاس آئے اور آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا میرا نام توکیر نجیب ایڈوکیٹ ہے اور میں نے الل بی کیا ہے پنجاب یونیورسٹی کے پنجاب راول پنڈی لاو کالج کیمپس سے راول پنڈی سے تو میں شروع سے ہی ایک سٹوڈنٹ دور سے والٹکس میں رہا سٹوڈنٹ پارٹکس کی اس کے بعد الکے میں آیا الکے میں ایم ایس ایف کر رہا اس کے بعد میں نے مسلم لیگ نون یوت فنگ کا سب سے پہلے میں نے ڈیپٹی جنرل سیکٹری کے عدے پر فائد رہا اسی اسلام گارڈ میں راجہ فاروق عیدرحان صاحب کی قیادت میں انہوں نے ہم سے علف لیا پھر میں تعلیم کے سلسلے میں راول پنڈی چلا گیا وہاں میں طلبہ ونگ جو ازاد کشمیر ازاد کشمیر کی مسلم لیگ نون کی ایم ایس ایف این میں اس کا مرکزی نائب صدر رہا میں ایک ہماری کشمیری سٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے راول پنڈی اور اسلام آباد کے جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے مسائل پہ جو ایک ٹیم بنتی ہے میں اس کا بھی ایک سال کے لیے صدر رہا تو اس کے بعد میں یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی مدر بارڈی میں آکے الکے میں میں نے اپنی عملی سیاست کا بقاعدہ آغاز کیا تو الحمدللہ چال رہا ہے آپ نے سیاسی سفر کے حالے سے بھی بتایا یہ بتاتے ہیں اندہ انتہابات میں الیکشن لینے کا آپ کا کیا ارادہ ہے دیکھیں دانش صاحب انتخابات سب سے پہلے جو الیکشن لڑنے کے لیے جس الکے میں جس بندے کا ایک ووٹ ہے اور جو الیکشن لڑنے کی اہلیت رکھتا ہے اس کو الیکشن لڑنے کا آقا حاصل ہے چاہے وہ میں ہوں چاہے وہ دوسرا کوئی بھی کینڈیٹ ہو کوئی بھی ایک الکے کا ووٹر ہو اسے جو اگر اس کپیسٹی پہ پورا اترتا ہے تو اس کو الیکشن لڑنے کا آقا حاصل ہے تو یہ فیصلہ میں چونکہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کا امیدوار ہوں اور انشاءاللہ میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے لیے اپنی پوری کوشش کروں گا تو ضروری الیکشن لڑنا ضروری نہیں الیکشن میں آ کر آپ سیاست عملی سیاست میں اپنا کردار ادا کریں سب سے میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا کام ہے وہ لوگوں کے مسائل آل کرنا ہے الکے کے لوگوں کی حدمت کرنا ہے اپنے علاقے کے لوگوں کی الکے کے لوگوں کی حدمت کرنا ہے الیکشن لڑکاری آپ ایک خدمت نہیں کر سکتے آپ کسی بھی طریقے سے الکے کے لئے میرا یہ ماننا ہے کہ ہاں میں سب سے سب سے پہلے میں اپنے علاقے کے لوگوں کی الکے کے لوگوں کی سپیشلی اور جو حاصل کر کے پسا ہوا طبقہ ہے میں اس کی خدمت کرنا چاہتا ہوں وہ چاہے کہ جس مرضی پلیٹ فارم سے ہو صحیح ہے بہت شکریہ سر مسلم لیگ نون کی چار سارا جو کرگردگی ہے اس حوالے سے کیا کہنا چاہیے آزاد کشمیر میں آزاد کشمیر میں اوہرال جو جب سے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی ہے میں سپیشلی آپ کی وساطت سے میاں محمد نواز شریف جو قائد ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اس کے بعد ہمارے وزیراعظم راجہ فاروق حدرحان صاحب کا میاں نواز شریف صاحب کی بدولت سے ہمارے جو ہمارا ایک انفرسٹرکچر کا جو بجٹ تھا ہمارا ترقیاتی فنڈ تھا وہ دھگنا کیا گیا اور اس نظریے سے ہمارے پورے آپ بھی ایک انڈیپینڈلی بھی آپ ایک تجزیہ کر سکتے ہیں کہ پورے آزاد کشمیر میں بلا تخصیص ترقیاتی کام ہوئے بلا تخصیص جو ہمارا انفرسٹرکچر کا کام تھا وہ ہوا لوگوں کو جو بھی سولیہ تھی وہ میسر کی گئی ایلتھ پہ کام ہوئے ڈی ایچ کیو کی نئی بلڈنگ بنی کوٹلی میں بنی اس کے بعد سپیشلی جو تعلیمی بنیادوں پر راجہ فاروق حدرحان صاحب کا جو انقلابی قدم ہے پی ایسی کا نظام انہوں نے فعال کیا انٹی ایس کا نظام انہوں نے مطارف کروایا اور انٹی ایس کو ایسے فعال کیا بلا شبہ یہ ایک میں کہہ سکتا ہوں کہ کڑوی گولی ہے لیکن سپیشلی آج کل کے جو ہمارے فیوچر کے نوجوان ہیں فیوچر میں اس کا سمرات ہمیں حاصل ہوں گے جو انٹی ایس کے ہیں جب ایک پڑا لکھا نوجوان محنت کر کے ٹیسٹ دے کے ایک اپنی قابلیت پر آئے گا تو میرے حال میں یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے خاص کر کے ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے سب سے یہ بہترین کام ہے حلقہ علی دو اسلام گرچکسواری میں مسلم لیگ نون تقسیم کیوں اور آہندہ جو انتہابات ہیں اس کا ٹکٹ کس کو ملے گا میں سمجھتا ہوں کہ تقسیم تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن یہ ایک جمہوریت کا حسن ہے دیموکرائٹک جو انسٹیٹوشنز ہیں دیموکرائٹک کنٹریز ہیں ان میں یہ چونکہ آنے والا سال الیکشن کا ہے تو آر امیدوار نے میں نے آر امیدوار نے جو بھی امیدوار ہے اس نے اپنی ایک ورث شو کرنی ہے اور بلا شبہ یہ ہونی چاہیے جو بھی ٹکٹ کی آر تک آر کسی کو تگو دو کرنی چاہیے اپنی لابنگ کرنی چاہیے پارٹی میں کرنی چاہیے لوگوں میں کرنی چاہیے اپنی فوٹنگ بنانی چاہیے تو میں اس لحاظ سے کہہ سکتا ہوں کہ فلال تک آر امیدوار اپنے ٹکٹ کی آر تک کوشش کر رہا ہے لوگوں میں بھی جا رہا ہے تو الیکشن تو لڑنا جو ٹکٹ جماعت میں فیصلہ کرنا ہے کہ ٹکٹ کس کو دینا ہے کارگردگی کی بنیاد پر دینا ہے کس کی بنیاد پر دینا ہے پچھلے الیکشن کو بھی دیکھ کر دینا ہے لیکن الیکشن ایک بات میں کروں گا کہ اس کو لڑنا چاہیے جس بندے کو پتا ہو کہ میری کتنی ورکر ہے اور ایک میں سمجھتا ہوں ایک سیاسی ورکر کو ایک لیڈر کو اس کی ذاتی ورکر اور حیثیت پتا ہوتی ہے تو جو الکے میں رہا ہو جس نے لوگوں کے کام کیے ہوں جس کی لوگوں میں فوٹنگ ہو جس کے پاس سٹریٹ پاور ہو تو الیکشن اسی کو لڑنا چاہیے اور جماعتیں بھی انہی شخصیات کو ٹکٹ دیتی ہیں جنہوں نے الکے میں کام کروائی ہوں جنہوں نے لوگوں میں جو رہے ہوں جنہوں نے لوگوں کی فوٹنگ لوگوں میں جن کی فوٹنگ ہو چک ہریامپل کی جو تحریک تھی اس لطوا کیوں کیا گیا چک ہریامپل کی تحریک میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سابق امیدوار اس حملی نظیر انقلابی صاحب کی قیادت میں اور خاص کر کے میں نام لوں گا ہمارے چنار پریس کلاب کا انجمنتہ جنان اسلامگار کا کہ انہوں نے اس تحریک کو شروع کیا اور بڑی بوسٹ پہ وہ تحریک کو لے کے گئے اور ایک اچھا مومنٹم بنایا جس سے بارباب اختیار کے دروازوں کو بھی دستک ہوئی اور ان کے پروجیکٹ ڈریکٹر ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر جنرل اور ایس پی ازر اقبال صاحب ہمارے پاس آئے ایک اجلاس ہوا جس میں وہ التوا کا شکار نہیں وہ مغز یہ تھی کہ پوسٹ پون اس وجہ سے کی گئی کہ کیونکہ یہ ہمارا ارسا کے انڈر ہے جو ڈیم کا پانی جو آتا ہے جو اپریز ہوتا ہے تو اس سیزن میں وہ جب تک ڈیم کا پانی اپریز ہے تب تک وہ کوئی کام نہیں کر سکتے یا اس کی کوئی جگہ وہ اس طرح سے سپیس نہیں ملتی کام کرنے کی تو انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ مارچ تک وہ پانی نیچے چلا جائے گا تو پھر ہمارا سارا سیٹ اپ تیار ہے اور جو تیار نہیں تھا ان کو اداعیت کی گئی کہ آپ تیار کریں جو بھی آپ کا پیپر ورک رہتا ہے اس کو کمپلیٹ کریں اور یہ جو آنے والا مارچ ہے اس میں ہمیں کام شروع کر کے دکھا کیا اچھا خریم پل کی تکمیل کے بعد چکسواری کو تحصیل کا درجہ ملنا چاہیے دیکھیں یہ یہ ہمارا الکا ہے ہمارا علاقہ ہے چکسواری کو بھی میں اپنا گھر سمجھتا ہوں ہمارے کافی ادھر دوست ہیں ہماری رشتداری ہے تو میں تو سمجھتا ہوں بالکل ملنا چاہیے اگر کوئی تحصیل کا درجہ تحصیل چکسواری میں آتی ہے تو یہ ہمارے لیے خاص کر ہمارے لیے ایک عزاز کی بات ہوگی ہمارا جو آج کا نوجوان ہے کشمیر کا نوجوان یہ مایوس نظر آتا ہے اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں مایوسی تو کفر ہے ویسے خاص کر ایک نوجوان کو انرجیٹک ہونا چاہیے ایک نوجوان کو مایوسی بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ دیکھیں زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ جوانی بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو ایک رزق کا بندوحث بھی اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے تو میرے حال میں مایوسی تو مجھے تو ایسی کوئی نظر نہیں آ رہی لیکن اگر کسی کو آخر میں عوام کو اہل علاقہ کو اور حلقہ کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیے میرا خاص کر کے میں نوجوان ہوں اس خاص کا سٹوڈنٹ کی ایسیت سے گزر کر آیا ہوں تو میں میرا نوجوانوں کو یہ پہلے میں نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ اپنے والدین کی خدمت کریں پڑھائی پہ توجہ دیں اپنی تعلیم حاصل کریں فیوچر کے لیے اپنے علاقے کے لیے اپنے الکے دو رکھیں اور پالٹکس کریں اس میں بلکل بھی یہ میں نہیں کہتا کہ آپ سیاست میں نہ آئیں جیسے ٹپیکل سیاستدان کہتے ہیں کہ اگر میں لیڈر ہوں تو میں اپنی اولاد کو اس کام میں نہیں آنے دوں گا لیکن میں سمجھتا ہوں بلکل آنا چاہیے لیکن پازیٹیو پالٹکس کرنی چاہیے لوگوں کی خدمت کا جذبہ لے کہ آپ میدان میں آئیں نیت آپ نصاف رکھیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی مدد کرے گی تو الکا نمبر دو کی عوام سے میرا یہ پیغام ہے کہ یہ درتی یہ مٹی ہماری بڑی ذرخیز مٹی ہے اس الکا نمبر دو نے ایسے ایسے نام پیدا کیے ایسے ایسے بڑے نام پیدا کیے اور اپنا نام ایک روشن کروایا علاقے کے لوگوں نے بھی تو سپیشلی میری یہ چونکہ ہماری جو پالٹکس ہے یہ اس وقت تک ہمارا الکا جو نائنٹین سے نائنٹی سیکس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اقتدار رہا ہے چونکہ ہمارے الکے کی نمائندگی اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے تو اگر الکا نمبر دو کی عوام سپیشلی چینج جاتی ہے تو مربانی کر کے اپنا مہور بدلیں ایک ایسے شخص کو ووٹ دے کر اسمبلی میں بجوائیں جو گراس روٹ لیول سے اوپر آیا ہو جو کہ ایک عوام کے مسائل نوجوانوں کے مسائل ایک پیسے ہوئے طبقے کے مسائل اچھے طور پر سمجھتا ہو تو میری یہ گزارش ہے بہت شکریہ تو یہ تھے ہمارے ساتھ محترم توقیر نجیب ایڈو کیٹ صاحب جو کہ ہم سے محوے گفتگو تھے ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر لیجی انشاءاللہ اس طرح کے مزید پروگرام آپ کی حدمت میں حاضر کرتے رہیں گے دعا میں یاد رکھئے گا فی ایمان اللہ السلام علیکم ورحمت ورحمت موسیقی